میسٹ مارول جیسی انٹرنیشنل ویب سیریز اور پاکستانی فلموں میں جلوے بکھینے والی اداکارہ مہوش حیات سات سال بعد جلد ہی چھوٹی سکرین پر منفرد کردار میں دکھائی دیں گی مہوش حیات کی آنے والی ٹیلی فلم اجازت کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے جس میں وہ فیشن ڈیزائنر اور اداکار حسن جہریار یاسین کے ساتھ رومینس کرتی دکھائی دیں گی جاری کیے گئے ٹریلر سے اندیا ملتا ہے کہ ٹیلی فلم کی کہانی رومانوی ہوگی تاہم اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے ٹریلر میں ایچ ایس وائی اور مہوش حیات کو محبت میں مبتلا ہوتے اور کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہوئے سمیت انجان خوف میں مبتلا رہتے ہوئے بھی دکھائے گیا ہے سائیگین کا خیال ہے کہ ممکنہ طور پر ٹیلی فلم میں مہوش حیات یا ایچ ایس وائی میں سے کسی ایک کردار کا ڈبل رول ہو سکتا ہے یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کردار کو دوسری بار محبت ہوگی شایدین کے اندازے اپنی جگہ لگن اجازت نامی ٹیلی فلم کی کہانی کیا ہوگی اس حوالے سے ٹیلی فلم کی کاسپ نے کوئی وضاحت نہیں کی اجازت کی کہانی فائزہ افتخار نے لکھی ہے جبکہ اس کی ہدایات احمد بھٹی نے دی ہیں فلم کو جلد ہی ریلیس کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اجازت کے ذریعے مہوش حیات سات سال بعد ٹی وی پر واپسی کریں گی اس سے قبل ان کا آخری ٹراما دل لگی دو ہسار سولہ میں ریلیس ہوا تھا اس کے بعد وہ فلموں اور ویب سیریز میں دکھائی دیتی رہی ایچ ایس وائی اور مہوش حیات بھی پہلی بار سکرین پر رومینس کرتے دکھائی دیں گے حسن شہریار یاسین اس سے قبل ڈراموں اور فلموں میں ڈیبیو کر چکے ہیں